یوپی میں گیر مانتہ پراب مدرسوں کے سروے کے خلاف مدرسہ سنچالک بھی ایک جو ٹھو رہے ہیں حالانکہ جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ وہ سروے کے خلاف نہیں ہے یوپی میں گیر مانتہ پراب مدرسوں کا سروے کیا شروع ہوا ٹینشن ہائی ہو گیا بیانوں کے تیر چلنے لگے اجلاس کا اعلان ہونے لگا اسلامی تعلیم کے سب سے بڑے سینٹرز میں گینے جانے والے سہارنپور کے دیب بند میں مدرسہ سنچالکو کا جو اجلاس 24 ستمبر کو ہونا تھا اس کی تاریخ 6 دن پیچھے خسکا دی گئی حالانکہ جمعیت علماء ہند کے مفتی کا کہنا ہے کہ نہ وہ سروے کے خلاف ہیں اور نہ مدرسوں میں کوئی غلط بات سکھائی جاتی ہے لیکن ہم گیرنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اور 100% سے زیادہ گیرنٹی لے سکتے ہیں مدرسے کبھی بھی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے سکتے ہیں اور مدرسوں کا کوئی بھی چھاتر اور مدرسوں کا کوئی بھی پڑھانے والا اس طرح کی بری بات بد امنی والی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو شخصہ دی جاتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امن سکھایا ہے شانتی سکھایا ہے ہم امن اور شانتی کے ساتھ ہی ملک کو ہم نے آزاد کرایا تھا اسی امن اور شانتی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہی شخصہ ہم لوگوں کو بھی دینا چاہتے ہیں یوپی میں گیر مانتہ پرات مدرسوں کے سرویکشن کے خلاف علماؤں نے 18 ستمبر کو دیو بند میں بڑی بیٹھک کا اعلان بھی کیا ہے لیکن مسلم راشتری منچ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے یوپی میں مدرسوں کے سرویک کے خلاف راجے کے علماء بڑی بیٹھک کرنے جا رہے ہیں مدرسہ سنچالکو کی یہ بیٹھک 18 ستمبر کو دیو بند میں ہوگی اس سے پہلے ان علماؤں کے خلاف مسلم راشتری منچ نے مورچہ کھول دیا مسلم راشتری منچ نے دیو بند میں ہونے والے سمیلن پر روک لگانے کی مانگ کر دی ہے مسلم راشتری منچ نے ساتھ میں یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ جب مدرسوں میں کچھ غلط نہیں ہو رہا تو پھر مدرسہ سنچالک سروے سے ڈر کیوں رہے ہیں بیٹھک کو لے کر مسلم راشتری منچ نے کڑا اعتراض جتا ہے اور یہ بھی کہا کہ دیو بند میں ہونے والے ایسے سمیلنوں میں نفرت بھرے بیان دیے جائیں گے مسلمانوں کو اکسانے کا کام ہوگا لہٰذا ایسے سمیلن پر ابھی سے روک لگایا جانا ضروری ہے